سامین اور ناظرین پاور نائنٹی نائن سے میں ہوں فیدا حسین پروگرام پاور پولیٹکس لے کر آپ کی ختمت میں حاضر ہوں یہ پروگرام آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر منگل کو لے کر آتے ہیں جس میں مختلف ملکی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کرنے والے ہیں یا جن مسائل پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ایک تو اسلام آباد میں جو ٹیچرز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایڈوکیشن کے خلاف ان کی جو ریپیٹریشن آرڈر کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں دوسرا جو امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ پوری انہوں نے جو بائیڈن اور ان کی پوری قابلہ حلف لے چکی ہے اب انہوں نے اپنے انتظامات سنبھال لیے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو امریکی نہیں انتظامیہ ہے اس کے ساتھ تعلقات پاکستان کا کس نہیچ پر ہوگا اس پر ہم گفتگو کریں گے ان دونوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوریو میں مہمان تشریف لا چکے ہیں بشیر چودری صاحب سینئر جنلسٹ ہیں اس وقت یہ اردو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ سائیما شبیر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں ان کا عرب نیوز سے وابستگی ہے ان کی یہ بھی سینئر جنلسٹ ہیں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اپنے بازابیتہ جو اپنا موضوع ہے گفتگو کرتے ہیں پہلے جو ٹیچر کے مسائل سے ہم گفتگو شروع کر دیں بشیر چودری صاحب آپ سے کرتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیچر کا مسئلہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر احتجاج کر رہے ہیں سٹورن احتجاج کر رہے ہیں آخر اس حکومت میں آکے سارے ملک میں پی ڈی ایم کا احتجاج تو ہے ہی ہے تو آخر یہ چل کے آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے بنیادی طور پر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب جمہوری حکومتیں ملک کے اندر آتی ہیں تو جو ادارے ہوتے ہیں اور ان اداروں کے اندر جو یونینز ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب اگر وہ آواز اٹھائیں گی تو ان کے جو مسائل ہیں جو دورینہ مسائل ہیں جو ان کے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے لیکن بدقسمتی کہلیں کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے جو کہ خود پچھلے پانچ سال مسلسل انہوں نے احتجاج کیا اور اس سے پہلے بھی اپنی احتجاجی تحریکوں کی وجہ سے عمران خان مشہور ہیں اور بڑے جلسے جلوس اور ریلیاں نکالتے رہے ہیں جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے حق کے لیے احتجاج کرتا ہے تو وہ ان کو بلیک میل کرتا ہے وہ چاہے ٹیچرز ہوں وہ چاہے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں وہ سیاستدان ہوں یا پھر ہزارہ کے لوگ ہوں سوال تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو اس کوویڈ نائنٹین نے ہمارے جتنے بھی دارے تھے ان کو اور بالخصوص ایڈوکیشن سسٹم کو جس کو کہتے ہیں نا ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے اور ایسے میں جو متاثرین ہیں ان میں یا تو طلبہ ہیں یا پھر اس حادثہ ہیں طلبہ تعلیم کے اس بنیادی حق سے محروم ہوئے ہیں جو وہ فیس ادا کر کے بھی پوری طرح مصفید نہیں ہو پا رہے اور اس حادثہ وہ ہیں جن کو جس کو کہتے ہیں نا کہ دگنا ڈیوٹی کرنا پڑ رہی ہے ایک تو وہ اپنے سکولوں میں آنے پر بھی مجبور ہیں اور ان کو پابند کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیعک وقت آن لائن جو کلاس سامنے بیٹھ کے چالیس بچوں کی کابو نہیں آتی تھی اس کو آن لائن کابو کرنا ہے اور اس کو پڑھانا ہے اس کو سمجھانا ہے تو یہ ہے ایسے میں اگر ان کے مطالبات ہیں ان کی جس کو کہتے ہیں پیسکیل کا معاملہ ہے ان کی نوکریوں کو جس کو جو ڈیپٹیشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو ان کے احتجاج تو ہے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی برتی جائے ان کے ساتھ جو ہے وہ باتچیت کے ذریعے اس کا مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے بدقسمتی سے جو ہماری حکومت ہے جو ہماری انتظامیاں ہے ان کا رویہ ان اسادزا کے ساتھ بھی لیڈی ہیل ورکرز کے ساتھ بھی اور باقی احتجاج کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جیسا وہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں صحیح تو سائی مہشہ بیر صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تو جہاں جو سختی والے معاملے میں کم از کم یہ تو بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے شیخ رشید صاحب نے وزارت داخلہ کی جو قلمدان سنبھالا ہے اس وقت سے سختی کی بجائے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کوئی یا لاتھی چارج یا اس قسم کی کوئی ایسی چیزیں کم ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی اپنا پوائنٹ اپو دے دیجئے اور دوسرا ٹیچروں کا جو اس وقت احتجاج چل رہے ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیوں احتجاج کر رہی ہیں جو خواتین خصوصاً پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرتی بھی نظار آتی ہیں بہت بہت شکریہ فیدہ صاحب ایم ہائیلی آپ نے بلایا ہے اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ شیئر کر سکو آپ کے ساتھ پہلی بات تو یہ میں یہاں پہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا بلکہ آپ نے سامین کو بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ جو احتجاجی سلسلہ ہے بلخصوص ٹیچرز کے حوالے سے یہ تب سٹارٹ ہوا جب جنرل مشرف کی حکومت آئی اور انہوں نے کانٹریکٹ پہ اسات ازا کی بھرتیاں شروع کی تھیں یہ مسئلہ تب سے اس سے پہلے اسات ازا جو تھے وہ ان کا ایک پروپر پیسکیل ہوا کرتا تھا پروپر ریکروٹ کیا جاتا تھا ان کو ان کی پروپر پیسکیل کے تحت جو ہے وہ تقرریوں اور پھر ترقییاں اپنے آپ ہوا کرتی تھیں اس میں ریفریشر کورسز بھی ہوتے تھے اور یہ سلسلہ بڑا ٹھیک تھا چلتا رہتا تھا جب سے کانٹریکٹ پہ ملازمین کو بھرتی کیا گیا تو جنرل مشرف کے دور میں بھی مجھے یاد ہے کہ میں احتجاج دس سال نوکریہ کی تھی اور پھر وہ اوور ایج ہو چکے تھے کسی اور جگہ پہ اپلائی کرنے کے لیے اور پھر ان کو حکومت نے نکال دیا تھا لیکن فیڈرل بمنٹ کی طرف سے پھر کچھ سیٹ اپ ایسا بنا دیا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ وہیں پر سیٹل ڈاؤن کیا گیا تھا ایک تو یہ چیز کہ یہ جو شفافیت والا ایک نظام تھا یا ایک جو پروپر طریقے سے ریکروٹمنٹ جو بھرتیوں کا نظام تھا اس کو ایک ڈینٹ دیا گیا تھا اس وقت کانٹریکٹ ملازمین کی صورت میں جو ان کا ایک تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے یہ نیا ایک میرے خیال میں انوان جو ہے وہ چھیڑ دیا گیا تھا دوسرے بات اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے یہ بیسیکلی رائٹس کے حوالے سے ہو رہا ہے جو خواتین ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان مزفر آباد اور یہ ازاد کشمیر وغیرہ کے علاقوں میں نوکریوں کے لیے اپلائی کیا ان کو نوکریوں مل گئیں کانٹریکٹ پہ بھی تھیں پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایک ہمارے یہاں پر رول ہے رول آف لاؤ ہے کہ تمام جو خواتین ہیں یا جو سپاؤسز ہیں وہ اپنے سپاؤس کے ساتھ مل کر اسی جگہ پر ٹرانسفر کروا سکتی ہیں جہاں پر ان کی فاملی بیسٹ ہے اس قانون کو اس وقت چھیڑا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ان خواتین ملازمین میں ان خواتین اساتذہ میں خاص طور پر جن کے ہسپنٹ جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں ہیں سپیشلی فیڈرل میں اسلامباد کے ساتھ منسلک ہیں کسی جاب کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ آپ ریورٹ بیک کریں کریں اور وہاں پہ ریپورٹ کریں اب ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھ لیں فوج میں بھی یہ بالکل رول ہے کہ جہاں پر جو شادی ہوتی ہے تو سپاؤس اگر ایک جگہ پہ جاب کر رہا ہے اس کی جو وائف ہے اس کو پورا علاو کیا جاتا ہے اس کا رول ہے سیکٹ رول ہے ہمارے کانسٹیشن میں موجود ہے کہ وہ وہاں پر اپنی فاملی کو ٹائم دینے کے لیے اپنا ڈیوٹی بھی بحیسن طریقے سے کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ اپنی فاملی کو بھی دیکھ سکتی ہیں تو بیسیکلی اس وقت جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کانٹریکٹ جب دیا گیا تھا تو اس میں یہ شک موجود نہیں تھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی اب اس چیز کو کہ وہ ریپورٹ بیک واپس اپنے علاقے میں کریں تو ان کی فاملی متاثر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کافی تشویش ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی رول سیٹ کرنے سے پہلے یا تو پہلے حکومت بتا دیتی جب وہ جوئن کرنا چاہ رہی تھی یا پھر یہ ہے کہ اب جبکہ پانچ سال دس سال ان کی نوکریوں کو ہو گئے ہیں اور وہ اوور ایجڈ ہیں کہ کسی اور جگہ پر اپلائی کر سکیں تو پھر اس وقت ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے بلکہ اس وقت ان کو ان کی جگہ سے نہ ہٹایا جائے لیکن نیکس ٹائم جو ہے جو بھی کوئی کانٹریکٹ نے گورنمنٹ کانٹریکٹ دے یا کوئی بھی ایسی شک ہو تو اس کو ایک جو ہے تمام چیزوں کو تناظر میں رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو سمجھتے بوچھتے ہوئے فیملی جو بانڈنگ ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس کو سامنے مدنظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ایسی پالیسی تشکیل دی جائے اصل مدہ یہ ہے اور دوسری طرف اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں ان کی جو پرمنٹ ہونے کا ہے جس میں کے ٹیسٹنگ فسیلیٹی جیسے کہ ان انٹی ایس کے تھرو پہلے ٹیچرز آ جاتے تھے اب ان کے ساتھ میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں کہ وہ مختلف جو ہیں امتحانات دیکھ کر اس کے بعد وہ پرمنٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں جو اساتذہ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ اتجاج میرے خیال ان کا کافی جائز بھی ہے تو اس میں ہم دیکھتے تو ہیں کہ آپوزیشن کی پارٹیوں کے ممبران ان کے ساتھ شریک تو ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی ایفیکٹ نظر آ رہا ہے دیکھیں ایفیکٹ تو تب ہی نظر آئے گا اگر کوئی رزلٹ سامنے آتا ہے کسی بھی طرح سے لیکن میرے خیال میں حکومت اگر اس کو بہت اچھے احسن طریقے سے کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے بہت کم اساتذہ کا نمبر ہے جن کو کہ اس وقت منیج کرنے کی ضرورت ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا اس کو بنایا جا رہا ہے یا بنایا جا سکتا ہے اوپوزیشن کی طرف سے اوپوزیشن ہمیشہ کسی چھوٹے متے کو بھی بڑا بنا کر پیش کر سکتی ہے اس وقت جیسے کہ پی ڈی ایم کے بھی جلسے ہر طرف ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اوپوزیشن ہے وہ پاور پلے کرتی ہے جی تو میں یہ سمجھوں گی کہ اس وقت گورنمنٹ کو تھوڑی سی سمجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے اور اس قسم کی کوئی ایسی چیز لوپ ہول چھوڑنا نہیں چاہیے کہ جس میں اساتذہ جیسی کمیونٹی جو ہے وہ متاثر ہو اور سپیشلی خواتین اساتذہ جیسی اور حکومت کا خلاف پی ڈی ایم کو یا اوپوزیشن پارٹیز کو فاول پلے کرنے کا موقع ملے بشیر چودری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم اس وقت مختلف مسائل کو لے کر بقول پی ڈی ایم کے سروراہان کے یا میمبروں کے ان کا یہ مددہ ہے کہ عوامی ایشیوز کے لیے یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس حکومت کو برطرف کرنا چاہتے ہیں ان کے بقول حکومت کی کمپیٹنسی ختم ہو گئی ہے حکومت لیکن اسی وقت جس دن الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوا اس دن بھی یہی خواتین اساتذہ ڈی چوک میں احتجاج کر رہی تھی تو اس کے باوجود ہمیں ان کے پلیٹ فارم سے ان خواتین کے بچوں کے یا ان کے مسائل کبھی ان کے پلیٹ فارم سے اٹھتا ہوا ان کے آواز کہیں سنائی نہیں دیتی ہے کیا وجہ ہے کہ ان کے ریڈار پر یہ چیز کیوں نہیں آ رہی فیدہ صاحب اگر آپ پی ڈی ایم کی شروع سے لے کے اب تک کی ساری تحریک کو بغور دیکھیں تو اس میں ایک بات بڑی واضح ہے اور وہ ہے عام آدمی ان کے ایجنڈا میں ابھی تک عام آدمی نہیں آیا اگر آپ ان کے جلسوں کو بھی دیکھیں جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں بڑے جلسے ہوئے ہیں لیکن وہ سارے سیاسی ورکر سیاسی کارکن اس میں شریک ہوئے ہیں میری اپنی دانست اور اسیسمنٹ کے مطابق ان میں عام آدمی عوام شریک نہیں ہوئے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس وقت اگرچہ حکومتی قدمات کی وجہ سے یا میس منجمنٹ کی وجہ سے بیٹ گورننس کی وجہ سے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو عوام ہیں وہ معاشی اقتصادی بدحالی بیروزگاری اور دیگر مہنگائی کے مسائل کا شکار ضرور ہیں اور پیسے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو اپوزیشن کی طرف سے بھی جس کو کہتے ہیں کہ امید نظر نہیں آ رہی کہ وہ ان کی ان مسائل کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں یا حل کر سکتے ہیں یا حل کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے جو ان کو عوامی حمایت اس طرح سے نہیں مل رہی اور جو دباؤ اتنی بڑی اپوزیشن کا میجورٹی کے لحاظ سے کمزور حکومت پر ہونا چاہیے تھا وہ دباؤ اتنا نہیں پڑھ سکا اگر عوامی حمایت مکمل طور پر ہوتی تو وہ دباؤ زیادہ ہوتا اور اسی طرح اگر وہ عوام کے مسائل کی بات کرتے عوامی ایجنڈے کو لے کے چلتے تو شاید یہ دباؤ مزید بڑھ جاتا لیکن چونکہ اس وقت ان کا جو ایجنڈہ ہے وہ سارے ایک کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں اور وہ کشتی ہم سب کو پتا ہے کونسی ہے اور اس کشتی میں اگر نون لیک پہلے سوار ہوگی تو وہ اس اتحاد سے ہو سکتا ہے نکل جائے اور اگر پی بس پارٹی پہلے سوار ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے نکل جائے اور رہ جانا ہے پیچھے اس وقت مولانا نے کیونکہ ان کے پاس سوار ہونے کا چانس موجود نہیں ہے تو جس سیجوئیشن اس وقت ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ آواز کیوں نہیں اٹھتی جو پیسے ہوئے دبکات ہیں یا جو یہ خواتین اس آتزا ہے ان کے بارے میں تو بنیادی وجہ یہ ہے جو ان کا ایجنڈا ہے پہلے دن سے وہ ایجنڈا ہے صرف اور صرف انٹی عمران خان اور انٹی عمران خان یا انٹی اسٹیبلشمنٹ یا انٹی حکومت جو جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنے اختتام کو پہنچے اور ظاہر ہے اس کے لیے انہیں اپنی جدوجہت وہ کر رہے ہیں لیکن جب تک عوامی مسائل ایجنڈے میں شامل نہ ہوں تو پھر نہ تو عوام کی بات کرنی کی ضرورت پڑتی ہے نہ عوام کی بات ہوتی ہے اور نہ ہی عوامی حمایت ملتی ہے تو جیسے سائمہ شبیر صاحب کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن چاہے تو چھوٹے بھی مسئلے کو بڑا کر کے پیش کر سکتی ہے تو وہ کیسے ممکن ہوگا کس طریقے سے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں تو چھوٹا مسئلہ ہے اس کو حکومت کی سامنے بڑا مسئلہ بنا کے پیش کرے اپوزیشن کی جانب سے جی بلکل کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پہ ہم نے اسلامباد کے انہی سی ڈی چوک پہ میں نے دیکھا ہے کہ اسلامباد کے کانٹریکٹ احتجاج کر رہے تھے ان کے ساتھ لا پتہ افراد کے لوہ حقین جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے اور ساری سیاسی قیادت جن میں اس وقت نواز شریف جماعت اسلامی کی قیادت مولانا فضل الرحمن اور باقی لوگ بھی یہاں پہ آتے رہے ہیں ان کے ساتھ ازارہ یکجہتی کرتے رہے ہیں وہ ان سارے کیمپس میں باری باری جاتے تھے ظاہر ہے جب کوئی بڑی سیاسی شخصیت کسی جگہ پر جاتی ہے اس کو میڈیا کوریج دیتا ہے اس کو ہائپ ملتی ہے تو وہ ایک ایشو از خود بڑا ہو جاتا ہے لیکن جب خواتین اساتہ بیٹھی ہیں اگر کوئی ایک آدم چینل جا کے اس کو ریپورٹ کر بھی دے گا ایک اخبار میں تصویر چھپ بھی جائے گی تو شاید اس کو گورنمنٹ بھی اتنی اہمیت نہیں دے گی جب تک کہ اپوزیشن کی آواز اس میں نہیں ملے گی ہونا تو یہ چاہیے جس طرح آپ کہ وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ان کے آکہ درد بانٹیں ان کے دکھ درد بانٹیں ان کی آواز سنے اور ان کی آواز بنے لیکن نہیں بن رہے تو اس کا نقصان جو ہے اسحادزہ کو تو ہو ہی رہا ہے تو خواتین اسحادزہ کو ہو ہی رہا ہے لیکن وہ ایلٹیمیٹلی اپوزیشن کو بھی ہو رہا ہے اپوزیشن کو نقصان اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ عام آدمی کی امید ختم ہو رہی ہے جب امید ختم ہوتی ہے تو پھر وہ نہ تو وہ حکومت کی طرف دیکھے گا نہ وہ دوسری کسی سیاسی جماعت کی طرف دیکھے گا تو ملک میں وہ جو جمہوریت کا ایک تصور ہے وہ ختم ہوگا اور عوام کے دلوں سے جمہوریت کے تصور کو ختم کرنے کی خواہش جو ہے وہ انہی قوتوں میں ہے جو پاکستان میں آئین کی قانون کی پارلیمان کی بالا دستی نہیں چاہتے اور اگر پارلیمان کے اندر بیٹھے لوگ اس کوشش کو خود کامیاب کریں گے تو پھر ذمہ دار بھی یہی ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ملک کو تو ہو رہا ہے لیکن ملک کی جو ایمیج ہے یہ ساکھ ہے اس کو کتنا اثر پڑ رہا ہے دیکھیں احتجاج تو ہر جگہ پر ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے اور اس احتجاج کو احتجاج کرنے سے ملک کا ایمیج جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا الائیو سوسائیٹی زندہ معاشرے کا تصور جو ہے وہ جاتا ہے کہ فلان جگہ پر احتجاج کی اجازت ہے احتجاج لوگ کرتے ہیں اپنی آواز اٹھاتے ہیں ایمیج تب خراب ہوتا ہے جب اس احتجاج کو غیر جمہوری انداز میں نبڑا جاتا ہے جے کہیں اگر کل کو انتظامیاں اپنے طور پہ تو پھر آپ شیخ رشید کو کریڈیٹ دے دیں گے کہ انہوں نے کوئی ایسی ابھی تک ان کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جس کی وجہ سے کوئی مسحب اب تک ہوا ہو یہ اس طرح کے احتجاجوں پہ تو عموماً مسحب ہوتا بھی نہیں ہے ہاں اس سے پہلے والے وزیر داخلہ ذرا جو ہے وہ جلدی کر جاتے تھے برگیڈی اجاز شاہ صاحب وہ ذرا جلدی کر جاتے تھے اسی وجہ سے وہ ہم نے دیکھا کہ لیڈی ہیلتھ ورز کے ساتھ جو ہے وہ بورا سلوک ہوا لیکن عم عموماً اس طرح کے احتجاج جو ہے وہ اگر لمبے ہوں بھی تو بھی جو ہے وہ مسحب نہیں ہوتا بہت کم ہی ایسے واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے آپ تو ریڈ زون میں بھی جا رہے ہیں نا کوئی رکاوٹ کے بغیر تو ریڈ زون تو اب آلموس ختم ہی ہو گیا نا ہاں تو اس وجہ سے وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ انتظامیہ نے کسی دن کوئی وی وی آئی پی روٹ لگنا ہو کسی شخصیت میں باہر سے آنا ہو اور انتظامیہ ان کو اٹھانے کی کوشش کرے اور وہ نہ اٹھیں اور پھر ایسے میں کوئی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہ ایک برا جس کو کہتے ہیں کہ ایمج جائے گا ادروائز احتجاج سے کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے ایمج خراب نہیں ہوگا سعیمہ صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کی ایمج خراب ہو رہا ہے یا ایمج بن رہا ہے پاکستان کا نہیں نہیں میں بلکل پوری طرح سے اتفاق کرتی ہوں بشیر صاحب سے کہ اس میں ایمج خراب ہونے والی بات نہیں ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بات کرنا یہ بلکل ہر کسی کا حق ہے اور جمہوری ملک میں جب جمہوری نظام چل رہا ہو جیسا تیسا بھی ہو تو اس میں میرے خیال میں یہ ہر شہری کو جو آزاد شہری ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اتجاج کر سکتا ہے جب تک اس کو اپنے رائٹس نہ ملے لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی اور شیخ رشید صاحب کی بھی جیسے آپ نے بات کی شیخ رشید صاحب بہت ساری سیاسی قوتوں کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی ایک پوزیٹیو یا پلس پوائنٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں ایک عام آدمی کا دل جیتنا بھی آتا ہے اور ایک عام آدمی کے مسئلے کو سننا بھی آتا ہے اور سمجھنا بھی آتا ہے میرے خیال میں اگر وزیر داخلہ بھی اس میں تھوڑی سی جو ہے پیشرفت کر دیں کچھ کوئی تھوڑا بہت بھی اس کے اندر ان کی جو منسٹری ہے اس کے ساتھ کفتو شنید کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بہت آرام سے حل ہونے والا ایشو ہے اساتذہ ویسے بھی ہمارے ملک میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ا ایک سرمایہ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اگر اس طبقے کو عزت دی جائے گی تو ہماری آنے والی نسلوں میں بھی اس کا شعور اجاگر ہوگا احتجاج کی جہاں تک بات ہے میرے خیال میں جتنا جلدی سے جلدی اس ایشو کو ایڈریس کر لیا جائے یہ حکومت کے لیے بہت بہتر ہوگا اور اس بات سے بھی میں پوری طرح اتفاق کرتی ہوں کہ اپوزیشن نے اس چیز کو بالکل توجہ نہیں دی ہے کیونکہ ان کا جو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ کسی حد تک صرف اپ اپنے جو منشور ہے اس تک یا اپنے مفادات تک محدود ہے مجھے اس پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی کہیں پر قومی جو رویہ ہے ایک قومی قیادت وہ نظر نہیں آتی ہے ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے قیادت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کی بات کی کوئی سنوائی نہیں ہے تو اس کا آپ کی ذہن میں کوئی ممکنہ حل تو ہوگا کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے دیکھیں قانون میں اور جو آئین ہے اس کے اندر ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کے تحت آپ مسائل کے حل کے لیے بات کر سکتے ہیں یہ کانٹریکٹ والا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شروعی اساتذہ کے لیے خاص طور پر یہ شروعی جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا اور نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک پوزیٹیو سائن کے طور پر شروع کیا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو انڈلج کیا جائے جو کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ جڑے میں ہوں اور سنسیر ہوں کیونکہ پڑھائی کا وہ تعلق تھا اس میں اور بہتر طور پر پرفارم کرسکیں اور اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو صحیح پرفارم نہیں کرسکے گا جو استاد اس کو پھر ہم آگے کنٹینیو نہیں کرنے دیں گے اس کی ہم جاری نہیں کریں گے سرویسز کو آگے اس کو نہیں جانے دیں گے جبکہ اگر کوئی صحیح پرفارم کر رہا ہے اچھے طریقے سے جو ہے نظام تعلیم کو چلانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے تو اس کو ہم اسی طرح سے بالکل جو سیلری سٹرکچر چل رہا ہے اس کے تحت پرمننٹ کر دیں گے ابھی اس سارے کانٹرائٹ کے اندر بھی جو سات ازا کی اس وقت مطالبات ہے میرے خیال میں وہ بہت آئینی ہے اور اس کو حل کرنے میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے جو اس وقت جہاں جہاں پر ہیں وہاں پر ان کو مطاین کر دینا چاہیے جیسے وہ اپنے جابز کر رہے تھے اس کو لے کر کے آگے چلنا چاہیے جن علاقوں میں ہاں ڈیپریوییشن ہے جہاں پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کی کمی ہے وہاں پر آبادی بڑھ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ تو وہاں پر نئے اساتذہ کو ہائر کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے ہم اگر یہ کہہ دیں کہ جی کووڈ کی وجہ سے یا بیسے ایک اکانومی کے پاکستان کی اکانومی کے حالات اچھے نہیں ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک بلکل بے تکیسی بات ہوگی کیونکہ نظام چلانے کے لیے آپ کو جو بیسک چیزیں ہیں کم از کم اس کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کو کم از کم جو ہے وہ بہتر سے بہتر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں کہ میرے خیال میں نظام تعلیم کو ایمپاور کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس میں زیادہ اساتذہ کی بھرتی ان جگہوں میں بھی ہونی چاہیے ہے جو بھی کوئی چیزیں انہوں نے سیٹ اپ کرنی ہے ان رولز کے تحت جس علاقے کے اساتذہ ہیں وہ وہیں پر پرفارم کریں اپنی ڈیوٹیز کو ان کی فیملیز بھی وہیں پہ ہوں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نو ڈاؤٹ کے ان علاقوں میں اساتذہ کی کمی کا شدید سامنا ہے تو وہاں پر ان نئی بھرتیاں ضرور ہونی چاہیے تو آپ کو کہیں وزارت تعلیم میں کوئی ہل جن نظر آئی ہے کہ ان احتجاجوں کی نتیجے میں دیکھیں وزارت تعلیم کا جو ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے جو کہ میرے خیال میں کافی انہوں نے دیر بھی کر دیا اور ان کو سنجیدگی سے لینا بھی چاہیے اگر ہم کووڈ کے حوالے سے سٹورنٹ پالیسی کے اوپر بھی دیکھیں تو وزارت تعلیم کا کوئی بہت سنجیدہ رویہ ہمیں نظر نہیں آیا پچھلے ایک سال کے دوران میں اور شفقت محمود صاحب کی بھی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر کافی جو بھی وزارت تعلیم کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کے اوپر کافی طور پر تنقید بھی لوگوں کی زیادہ تر سامنے آئی ہے تو جس طرح سے ہمارے نظام تعلیم کا پہلے سے ہی جو حالات تھے میرے خیال میں کہ کافی بہتر طور پر یہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں کہ کہاں لوپ ہولز ہیں کہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس ساری صورتحال کے باوجود اگر یہ خواتینا ساتذہ یہاں پہ بیٹی وی احتجاج کر رہی ہیں جو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ صرف ایک شک کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں تو ان کو سوڈ اوٹ کر کے ہمیں مزید آگے کی طرف چلنا چاہیے وزارت تعلیم کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے نہ صرف اس بات کو بلکہ آگے کی بھی نظام تعلیم کو کیونکہ ابھی بہت سارے چیلنجز ایسے ہیں جو کوویڈ کے بعد ابھی میرے خیال میں سامنے سرف اس پہ آئیں گے وہ بڑھتے بے نظر آئیں گے جن کو کہہ ڈیل کرنے کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے سائیما صاحب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ نے اقتدار سنبھالا ہے امریکہ میں تو کس طرح سے تعلقات آپ دیکھ رہی ہیں چونکہ فورن آفس کے معاملات آپ بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہیں تو پاکستان اور امریکہ کی خصوصاً اس میں سنٹرل پوائنٹ تو افغانستان ہی زیادہ تر ہوتا ہے تو کوئی تعلقات میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے یا جو پہلے سے جو چیز چل رہی ہے اسی نہج پہ ہی چلے گی فتح صاحب دیکھیں جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں نئے پریزیڈنٹ آئیں کہیں پہ بھی کوئی بھی سیاسی تبدیلی آتی ہے رنما ہوتی ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے دنیا کے کسی اور خطے میں ہو حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کی پولیسیز بھی چینج ہوتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ٹرمپ کی پولیسیز کو سب نے دیکھا سب کے سامنے تھی جاتے جاتے انہوں نے کچھ چیزیں بڑی ہیسٹی بڑی جلدی میں تیزی میں اپنے اوپر ایک یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اس چیز کو آبائیڈ کرنے کے لئے کہ بہت تیزی میں کچھ فیصلے کیے انہوں نے جس کا وہ کریڈٹ لینا چاہتے تھے جو بائیڈن بہت وائز اور بڑے عرصے سے اس خطے سے واقف اور اس خطے کو جاننے والی شخصیت رہے ہیں اہم عہدوں پہ رہے ہیں بائیڈن کے جو ایک طرز حکومت ہوگا جو ابھی تک نظر آ رہا ہے اور جو بہت ساری چیزیں میرے خلال بہت کیرفولی اس کو ابزور کرنا چاہتے ہیں جہاں تک طالبان کی بات آئی ہے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کی بات آئی ہے ایم ویری ہوپفول پوزیٹیو ہوں کہ وہ چیزوں کو بہت سمجھتے ہوئے دیکھتے بھالتے ہوئے اور پاکستان کی اہمیت کو اس خطے میں مد نظر رکھتے ہوئے چلیں گے اس سے پہلے بھی جو بائیڈن نے جو پولیسیز ان کی پیچھے بھی رہی ہیں اور جن پولیسیز کو انہوں نے انڈوس کیا ہے اپنے ہاؤس آف کانگریس میں رہتے ہوئے وہ ساری وہی تھی جس کے اندر پاکستان کے اوپر اگر نظر بھی رکھی جائے تو وہ اس طرح سے تھی کہ بہت ساری چیزیں پاکستان کے فیور میں تھی دوسری بات یہ کہ یہ unlike Trump جس طرح سے Trump کو بہت ساری چیزوں کا احساس بہت ساری جو پولیسیز ہیں ان کو implement کرنے کے بعد اس کا احساس ہوا اور پھر وہ back out کر گئے یہ ان کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی جو بائیڈن کے اندر یہ immaturity نہیں ہے obviously وہ بہت mature politician ہے اور پاکستان کی جو geographic حیثیت ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں اور اس وقت پاکستان اور افغانستان کی engagement اس کے علاوہ خطے کی صورتحال پاکستان کا جو middle east کے ساتھ اس وقت جو رابطہ ہے روابط ہے اس حوالے سے بھی وہ کافی بہتر طریقے سے پاکستان کی امیت کو جانتے ہیں اور میرے خیال میں وہ یہ ساری چیزیں مدنظر رکھیں گے پولیسیز کی نظر سانی کرنا ایک الگ بات ہے پولیسیز کو change کرنا بالکل ایک دوسری بات ہے پولیسی change کرنے کے اگر ہم بات کریں انہوں نے ریویو کا ضرور کہا ہے پولیسیز کے حوالے سے جو کہ ابھی بتاہ نہیں ہے کہ ریویو بھی کس حد تک ہوگا اور کیا ہوگا لیکن change کرنے کے حوالے سے اگر کچھ change آتا ہے تو میرے خیال میں ابھی پوری دنیا کی نظریں اس طرف ہیں کہ وہ change کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں one man show کبھی بھی نہیں ہوتا کسی حکومت میں بھی نہیں ہوتا جو بائیڈن کے لئے بھی نہیں ہے ٹرمپ کے لئے بھی نہیں تھا اوباما کے لئے بھی نہیں تھا جو بائیڈن کے لئے بھی definitely ابھی بہت ساری انہوں نے جو ہے briefings لینی ہے پینٹاگون سے لینی ہے سینٹکوم سے لینی ہے بہت ساری briefings ان کو ملیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ فیصلہ کر سکیں گے فیلحال تو جو بائیڈن کے allies ہیں جو ان کے ساتھی ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر شور بھی برپا کیا کہ ٹرمپ نے جو policies تھی یا جو peace deal کی ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ secret رکھا گیا ہے ان کو بتایا نہیں گیا ان کو ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو وہ ساری secret چیزیں جو ہے میرے خیال میں ابھی discuss ہونا باقی ہیں اس کی discussion کے بعد جو بائیڈن کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ میرے خیال اس خطے کی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہی ان کو کرنا چاہیے اور پاکستان کا رول بہت اہم ہے اور میرے خیال میں ان کو یہ سمجھ ہے کہ پاکستان کافی اہمیت کا حامل ہے مشیر چودری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خصوصا جو بائیڈن نے جو طالبان کے ساتھ جو deal جو peace معاہدہ ہے اس کے حوالے سے نظر ثانی کی جو قاندیا جو دیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو پاکستان اس کو ایک بڑی کامیابی کی طور پر یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی اس کو اپنے ایچیومن کی طور پر لے گا یا ایچیومن ہے میرے خیال ہے یہ پاکستان کی ایچیومنٹ ہی رہے گی in any case وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ایفرٹ تھی اور جو پاکستان کا رول تھا کردار تھا وہ سہولتکار کا تھا کہ آپ دو متحارب گھروں کو دھڑوں کو ملکوں کو یا طاقتوں کو اکٹھا ایک میز پر لے آتے ہیں پاکستان نے اس ایفرٹ میں اپنی جو کامیابی ہے پاکستان کی وہ یہ ہے ہی ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کو ایک ساتھ بٹھایا پھر افغان طالبان نے اپنے مذاکراتی عمل کے دوران ان کو جن اپنے رہنماؤں کی ضرورت تھی اور وہ پاکستان کی تحویل میں تھے پاکستان نے ان کو رہا کیا مذاکراتی عمل شروع ہوا پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آل اف سڈن یہ مذاکراتی عمل شروع ہو کے کامیاب نہیں ہو گیا اس کے لیے پاکستان کی بڑی کامیابیاں ہیں پاکستان نے جب یہاں مری کے اندر مذاکرات کروائے تو حملہ ہوا پھر دوسری جگہ پر مذاکرات شروع ہوئے دوسرا راؤنڈ شروع ہوا پھر پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ یا جو بھی ماحول تھا اس کو خراب کیا گیا then آگے چلتے 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 یہ کامیابی ہوئی کہ دوہا میں مذاکراتی عمل شروع ہوا کامیابی ہوئی پھر پاکستان میں افغان طالبان دو تین دفعہ اور then ان پہ جو پابندیاں تھیں وہ پاکستان کی ایفرٹ سے ختم ہوئی کہ وہ اپنے جو دیگر ممالک ہیں جیسے آج وہ ایران کے اندر موجود ہیں تو وہ ٹریول کر سکیں جا کے لوگوں سے مل سکیں تو یہ ساری ایفرٹ تو پاکستان ہی کی ہے تو اب تک اس میں جتنی کامیابی ہوئی ہے اس کامیابی میں پاکستان کا کردار ہے اور اس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اس لیے وہ تو اچیومیٹ ہی رہے گی جو ریویو کا عمل ہے ریویو میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بائیڈن نے یہ کہہ دیا کہ ہم پیس ڈیل ختم کر رہے ہیں ریویو میں یہ ہے نا جی نہ وہ بھاگے ہیں نہ انہوں نے بھاگنے کی بات کی ہے نہ انہوں نے افغانستان میں رہنے کا کوئی بڑا اعلان کر دیا ہے نہ انہوں نے افغانستان کو فوراں چھوڑ کے جانے کا اور اعلان کر دیا ہے تو میرے خیال میں ابھی تک پالیسی ویسی کی ویسی ہی ہے اگر ریویو ہوتا ہے تو اس ریویو میں بھی امریکہ یک طرفہ جس کو کہتے ہیں نا کہ فیصلہ نہیں کرے گا انہی طالبان کے ساتھ بیٹھ کے نئی ایڈمنیسٹریشن کی بات ان کے سامنے رکھے گا اور پھر اس پہ نیگوشیئٹ ہوگا تو اس مطالبے میں جہاں بہت ساری شقین تھی اس میں سے تشدد کم کرنے سب سے اہم مرکزی نقطہ تھا تو تشدد کی واقعات تو ریپورٹ ہوتے رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھ لیا کہ ڈاکٹروں کے ساتھ اس طرح کے پور تشدد واقعات میں بائیڈن انتظامیہ اس کو خامی سمجھ کے ختم کر سکتی ہے معاہدے سے معاہدے سے نکل سکتا ہے یا اس میں مزید بہتری کی کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے بائیڈن اس کو مزید یا کوئی سخت کوئی شرائط رکھے گی کیا نظر آتا ہے میرا خیال ہے جس طرح سائیما نے پہلے کہا کہ ٹرمپ کا افغانستان میں طالبان کے ساتھ بات کرنا کوئی تنہ تنہا فیصلہ نہیں تھا کوئی امریکی اور امریکی حکومت کا فیصلہ تھا اس امریکی حکومت میں ان کی پینٹاگون سینٹ کام اور باقی ادارے تینک ٹینکس سارے شامل تھے اور ان سب کی انپوٹ اس میں شامل تھی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک نئی حکومت آئے اور وہ اس پیس ڈیل سے اچانک سے بیک اپ کر جائے وہ رہیں گے تو ادھر ہی جس طرح آپ نے کہا کہ تشدد کم کرنے کا مطالبہ ہے ان کا تو افغانستان تو طالبان بھی جو جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں بنیادی طور پر تو وہ بھی اس تشدد کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اگر فرض کر لیں کہ وہ حکومت میں اور وہ مین سٹریم میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو اس تشدد کی ضرورت تو نہیں رہے گی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی اپنے نظریات کی اپنے اصولوں کی تو جب وہ اپنے نظریات لائیں گے تو افغانستان کا ایک آئین اور ایک قانون تو ہوگا نا اس آئین اور قانون کے تحت چلیں گے تو میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی اور سخت شک نہیں آنے والی یا مطالبہ نہیں آنے والا کہ معافی کیجئے گا کہ وہ اس سے نکل جائیں اور افغانستان کی جو کشیرگی ہے یہ مزید آگے بڑے اس کو ہل کرنا امریکہ کے مفادمی ہے کیونکہ انہی کے اربو ڈالر یہاں پہ ویسٹ ہو رہے ہیں لگ رہے ہیں تو ان کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی فوج وہاں سے نکلے اور آئے اور ٹرمپ جس کا جو جاتے ہوئے انہوں نے آخری سٹیٹمنٹ جو دی ہے اس میں انہوں نے جو بات کیا ہے اس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے کوئی نئی جنگ نہیں جنگ نہیں چھڑی تو یہ آپ ٹرمپ پہ ہزار طرح سے تنقید کر سکتے ہیں ان کی پرسنلٹی پہ تنقید کر سکتے ہیں ان کے بہت سارے فیصلوں پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن اگر گلوبل پیس کو دیکھا جائے جس طرح سے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں یا تیس سالوں میں ہوا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ٹرمپ کی یہ بڑی کامیابی اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں چھیڑی اور دنیا کو امن اور کاروبار اور اس طرح کے دینے کی کوشش کی ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے بلکل تنقید کرتے ہیں اور بجا تنقید کرتے ہیں کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک سلسلہ دنیا میں شروع ہوا ہے لیکن اگر گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے مسائل کو حل کرنے جو ایک انیشیٹیو تھا کہ ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے یہ ایک الگ بحث ہے بلکل یہ ایک الگ تناظر ہے لیکن جب ریاستوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو کانفلکٹ کا جو انصر ہے وہ اس جہاں خدشہ ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ٹرمپ کا کردار ہے تو اس پالیسی کو اگر جاری رکھتے ہیں جو بائیڈن اور وہ آگے بڑھاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا اگلی بات جس طرح سائمہ نے بھی کہی کہ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کوئی کیری لوگر بل کے تحت امتاد ملی تھی اس کے جو پہلے جو آتھر تھے لوگر کی جگہ پہ بائیڈن تھے یہ بائیڈن کیری بل تھا یا بائیڈن لوگر بل تھا تو اس میں پاکستان کو بہت سارے فوائد تھے بہت سارے چیزیں ملی بہت ساری اماؤنٹ ملی اور اس کے بعد بھی جو افغانستان کو پاکستان سے جو مسائل تھے اور وہ امریکہ کے ساتھ جا کے اٹھاتا تھا آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب رہے ہیں ان میں کشیدگی بھی رہی ہے تو جب بھی افغان کے عادت امریکہ کے ساتھ جا کے اپنے مسائل کو اٹھاتی تھی اور پاکستان کے ساتھ بات کرتی تھی تو جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں بات کرتی تھی تو بعض پولیٹیکل فورسز کی جانب سے یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مقصد ان کے ساتھ پیس ڈیل کر کے کوئی معاہدہ کرنے کا نتیجہ یوں سمجھ رہا ہے جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ طالبان کی حکومت کو لیجٹوائز کرنا ان کو قانونی حیثیت دے دینا ہے اس آواز کو کیا بائیڈن انتظامیہ کنسیڈر کرے گی آپ کی مراد طالبان کی جو سابق حکومت تھی یا جو آنے والی آنے والی اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے جو وہ اس کو اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں جیسے پہلے نائن الیون سے پہلے جو افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی اس کو جس طرح سے پاکستان نے اس کو لیجٹوائز کیا ہوا تھا پاکستان اس کو ایک قانونی حکومت سمجھتی تھی وہ اسی طرح طرف جا رہے ہیں کچھ پولٹیکل فورسس کا یہ اگر آنے والے دنوں میں افغان عوام طالبان کو اپنا حکمران بناتے ہیں تو پاکستان ہو امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ افغان عوام کے فیصلے کی نفی کریں جی افغان عوام اگر طالبان کو حکومت دیتے ہیں تو یہ افغان عوام کا فیصلہ ہے اور وہ ایک قانونی حکومت ہی ہوگی دوسری بات جب آپ نے دیکھا کہ جب طالبان کی حکومت تھی افغانستان کے اندر نائن الیون سے پہلے اور پاکستان اس کو قانونی حکومت سمجھتا تھا صرف پاکستان نہیں سمجھتا تھا کچھ اور ملک بھی سمجھتے تھے تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ طالبان افغانستان اور افغانستان کے اندر دو دھڑوں کی لڑائی ہو رہی تھی شمالی اتحاد اور طالبان کی تو انہوں جو ہمارے جو اس وقت کی حکومت تھی ملا عمر خلیفہ تھے اور باقی جو ان کے اتحادی تھے انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں کہ زور بازو سے شمالی اتحاد کو شکست دے کے ملک کے اندر اپنی حکمرانی قائم کی تو جب ایک حکمرانی قائم ہو جاتی ہے تو پھر باقی ریاستیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس انہوں نے اس ملک کے ساتھ تعلقات تو رکھنے ہیں اس ملک کے ساتھ بات تو کرنی ہے تو جب اس کے ساتھ بات کرنی ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو پھر اسی حکومت کے ذریعے کرنا ہوتا ہے جو وہاں پر حقوق ہوتی ہے ہم مصر کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہاں پر حکومت تو نہیں ہے اس وقت لیجٹمائز حکومت تو نہیں ہے ہم تو نہیں سمجھتے جس ملک میں آئین اور قانون ہو جس ملک میں انتخابات ہوتے ہوں جس ملک میں صدر وزیراعظم یا پارلیمنٹ کا انتخاب ہوتا اور وہاں پر آکے کوئی فوجی جرنیل آکے بیٹھ جائے وہ قانونی طور پر لیجٹمائز تو نہیں ہوتے یہ سوال یہاں پہ وشیر چودری صاحب یہاں پہ اس وجہ سے اٹھ رہا ہے نا کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کی جو تعلقات ہیں وہ اسی وجہ سے تقریباً بہت سارے لوگوں کیونکہ خیال ہے کہ خراب اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے طالبان کی حمایت کی ہے اس دوران طالبان کو یہاں پر جو کچھ ٹریننگ کی بھی اجازت دیتے رہے ہیں تو یہ سوال تو اٹھ رہا ہے یہ سوال اٹھ رہا ہے افغانستان کی افغان طالبان کی حمایت کرنے کی وجہ سے پاکستان پر سوال اٹھ رہا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان نے اپنا مفاد دیکھنا ہے افغان طالبان نے پاکستان کے مفاد کو ٹھیس نہیں پہنچائی موجودہ افغان حکومت پاکستان کے مفاد کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور پاکستان کا جو ایک کویسچن ہے پاکستان کا ایک ابجیکشن ہے کہ آپ انڈیا کو ہمارے مغربی ہمسائے میں لاکے اس کو فیور دیتے ہیں اور ہمارے ہماری جو سلامتی ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس ابجیکشن کو افغان حکومت جو ہے وہ حل نہیں کرتی وہ اس پہ ریٹیلیٹ کرتی ہے رییکٹ کرتی ہے جب وہ رییکٹ کرتی ہے تو تعلقات خراب ہوتے تو اس لیے ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کے پڑوس میں اس کی فیورٹ حکومت ہو تو طالبان اگر پاکستان کے بفاد کا تحفظ کرتے ہیں یا اس کو فیورٹ کرتے ہیں تو پاکستان ان کی حمایت کرے گا اور رائٹ ہے صحیح میں شبیر صاحب آپ میں اس میں تھوڑا سے یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم اگر بات کرتے ہیں جو بائیڈن کی پولیسی کے حوالے سے بھی تو ابھی لیجٹیمیٹ حکومت ہوتی ہے کیا تالیبان اس کو لیجٹیمیٹ کروانا چاہتے ہیں یا ان کی نظر تالیبان کا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو سیونٹی پرسنٹ علاقہ اس وقت بھی ان کے زیرے اثر ہے باقی جتنا رہ گیا ہے اس کے اوپر جس کو حکومت کہہ رہے ایک کٹ پتلی حکومت آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ کی حمایت یا بھارت کی حمایت کے بغیر وہ حکومت چلی نہیں سکتی اس کو آپ لے رہے ہیں لیجٹیمیٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک پروپر پروسیجر کے تحت آئی ہے لیکن اس کی اہمیت کیا ہے یہ ساری دنیا پر ایامی ہے اور واضح بھی ہے اگر تالیبان اس حد تک پاورفل نہ ہوتے کہ ان کی بات سنی جاتی تو امریکہ اور تالیبان آج اتنی پوری دہائیوں کے بعد ایک ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات نہ کر رہے ہوتے تالیبان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے تو اسی وجہ سے امریکہ فیبرری ٹویٹی ٹویٹی میں جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ نے ڈیل سائن کی تالیبان کے ساتھ دوہا میں جس کے تحت چودہ مہینے کے اندر جو فورسز ہیں افغانستان سے امریکی فورسز کا انخلاء ہونا تھا دو مہینے اب رہ گئے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ جو بائیڈن اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ کیا دو مہینے کے اندر فوجی انخلاء کروا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ریویو کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ یہ ریویو یہی دیکھنا چاہتے ہیں ریویو اسی بات کو کرنا چاہتے کہ کیا طالبان سے مزید وقت مل سکے گا اس وقت اگر آپ طالبان کی پوزیشن کو دیکھیں گے تو طالبان ون ون سیچویشن میں ہیں وہ اپنے ملک کے اندر لڑ رہے ہیں اپنی سرزمین میں ہے نکلنا کس کو ہے نکلنا تو امریکی فورسز کو ہے اور دوسرے جو ممالک ان کو نکلنا جہاں تک حملوں کی بات آتی ہے یا جہاں تک تشدد کے خاتمے کی بات آتی ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں فریق طالبان بھی اور امریکہ بھی امریکہ اس بات کو کمزور پارٹی کی طرف سے کمزور بلکل نہیں ہے امریکہ کو اچھی طرح پتا ہے سچویشن کا اگر اعلان کرنا چاہتے تو امریکہ یہاں سے بری طرح ہار کے نکل رہا ہے یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے طالبان کی جہاں تک بات آ جاتی ہے طالبان بھی پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ لیکن کیسے امریکہ ہار کے نکل رہا ہے جبکہ وہ پراپر معاہدے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی پراپر طریقے کے ساتھ ویڈرال کی ہے تقریبا کوئی پانچ ہزار سے پچیس سو کے درمیان ان کے مقاصد کیا تھے کیا وہ مقاصد پورے ہوئے ہیں جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے ٹیرررزم جس کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہم یہ اگر وہ اپنی وننگ سیچویشن کا اعلان کر سکتے ہیں تو طالبان کو کیا نقصان ہوا ہے ان کی تو پیڑیوں سے پیڑیاں لڑتی بھی آ رہی ہیں ان کی جنریشن نے لڑی ہیں پچھلے چالیس سالوں سے چار دہائیوں سے وہ لڑتے آ رہے ہیں اور وہ آگے سو سال تک بھی لڑنے کے لئے جنگ جو تیار ہیں ان کے تو ہر گھر سے جو ہے وہ ایک سپاہی نکلتا ہے دیکھیں صورتحال میں بہت فرق ہے اپنے گھر کی سرزمین کی حفاظت کرنا اس کے اندر بیٹھ کے لڑنا اور امریکہ سے باہر سے آکے امریکی فوجوں کا یہاں پہ بیٹھ کے لڑنا ان کے لیے سپلائی کرنا فود سپلائی کرنا ان کے لیے اور بہت ساری بیسک نیسیسٹیز سے لے کر ان کے اسلاحہ اور ہر چیز کی سپلائی تک آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ایک بہت کامپلیکیٹر پروسس ہے جس رہا ہے جس کو امریکہ نے بہت بھوکتا ہے بہت زیادہ اس کے بلو بیک ہوا ہے امریکہ کو اس کا خمیازہ بھوکتنا پڑا ہے جو ان کی پارلمنٹ کے اندر ان کی کانگریس کے اندر ڈسکس ہوتا رہا ہے ان کی حکومتوں میں ڈسکس ہوتا رہا ہے ان کے تینک ٹینک ڈسکس کرتے رہے ہیں جب کوئی پاور ہارتی نہیں ہے تو وہ انخلاقی کوشش کیوں کرتی ہم اس کو انخلاق کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ پل بیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ پل بیک کیوں کر وہ اپنا جھنڈے گاڑ کیوں نہیں اس کو فتح اعلان کر کیوں نہیں نکل رہے ہیں ان کو نیگوسیشن کی ٹیبل پر آنا کیوں پڑا ہے تالیبان کے ساتھ یہی بات نائن ایلیمن سے پہلے وہ تالیبان کے ساتھ بیٹھ کر سکتے تھے القاعدہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے افغانستان میں فوجہ اتارنے ہی کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے بعد بش انتظامیہ کے بعد براک اوباما نے انخلاقی کوشش کی جو کہ وہ نہیں کر سکتے ٹرمپ نے آتے ہی انخلاقی کوشش کی لیکن جس وقت انہوں نے صورتحال کو سامنے سے دیکھا ہے تو ان کو مزید فوجیں بھیجنی پڑی ہیں افغانستان میں اس کے بعد انخلاقی بات کرتے رہے کہ کیا امریکہ اس وقت کسی اور جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے جتنا بلو بیک وہ اس وقت دیکھ چکے ہے امریکہ مذاکرات کے علاوہ کوئی اس کے پاس چارہ نہیں ہے یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جتنا پروسس ہوا ہوا ہے اس کے اندر شاید کچھ اونٹ نیچ کے ساتھ اس پروسس کو مزید آکے چلا جائے قسم کی کوئی مزید خرابی جو ہے وہ پوری دنیا اس کی متحمل ہو سکتی ہے اس پیس ڈیل کو آگے چلنا چاہیے اور میرا خیال امریکہ اس کو لے کے چلے گا کیونکہ افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ آمن چاہتے ہیں لیکن طالبان یہ مت بھولیں کہ وہ لڑنا بھی جانتے ہیں تو یہ بتائیے کی ٹرم کی پولیسی بائیڈن کی پولیسی ہی پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا چونکہ جو یہ معاہدے سے موسمیاتی تبدیلی کی حوالے سے جو کانفرنس ہوئی تھی اس پہ بائیڈن کا واپس آ جانا اس کا پاکستان کے تناظر میں کتنا بہترین ثابت ہو سکتا ہے یا کوئی فرق نہیں پڑ دیکھیں بہت سارے فیصلے جو ٹرمپ حکومت نے لیے وہ پریزیڈنشل آرڈر کے تحت لیے تھے جن کو بیک آٹ کی کرنا پڑا بلکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ٹالبان پیس دیل میں ایک کلائمٹ چینج کے حوالے سے بھی اور بہت سارے چیزیں نئی پالیسی کے تحت جن کو ہم کہیں جنگی بنیاد پہ یا ہنگامی بنیاد پہ اس حد تک اثر انداز نہیں ہو سکتی جن کا فیصلہ کرنا بہت امیڈیئٹ ہے جیسے جس میں ذکر کر رہی ہوں دو مہینے رہ گئے ہیں اس وقت کے اندر جس میں طالبان کی یہ شرط تھی کہ امریکی فوجوں کا انخلہ ہونا چاہیے اگوانستان سے بائیڈن کے پاس صرف دو مہینے کا وقت ہے اب اس کے آگے اگر وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو یا وہ کسی کسی کی ایکسٹینشن کا ریویو کرتے ہیں کیونکہ دو مہینے کے اندر انخلا کیا پاسبل ہوگا کیا ان کی حکومت یا ان کے جو ادارے ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں یہ ساری چیزیں مدی نظر رکھنی پڑیں گی لیکن جو باقی پولیسیز ہیں جو پریزیڈنشل آرڈرز کے تحت ہوئی ہیں اس کے اندر بائیڈن گورنمنٹ کو دیفینیٹلی وقت ملے گا اس پہ نظر سانی کرنے کے لئے بھی اور اس کو مزید بہتر طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے بھی جس میں میرا خیال میں وہ خطے صورتحال کو بھی مدنظر رکھیں گے اور جو عالمی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی چیزوں کو مدنظر رکھیں صحیح تو بشید چوہدری صاحب جیسے کلائیمٹ چینج کے حوالے سے بائیڈن نے واپسی کہا اسی طریقے سے ڈیپلو ایجیو میں بھی انہوں نے دوبارہ واپسی کا اندیا دیا تو اس سے پاکستان کی تناظر میں کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اس کا مصبت پیشرفت ہے یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑنے والا گلوبل جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے امپیکٹ تو ہوتے ہیں ملکوں کے اوپر بھی اور ظاہر خطے کے اوپر بھی امریکہ کے اپنے جو معاملات تھے عالمی داروں کے ساتھ جو ٹرمپ نے آدھی رات کو ٹویٹ ٹاگ آف وار جو ہوا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ چین میں وہ والا کردار ادا نہیں کرنا کیا جو امریکہ چاہتا تھا یا اسی طرح کے اور باقی معاملات ہیں تو جب سنسیبل حکومتیں آتی ہیں سنسیبل لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو ایسے فیصلے تو ضرور لیتے ہیں جو پہلے لوگوں درست سمت میں نہیں لیے ہوتے تو یقینا عالمی فورمز میں واپس آنا امریکہ کے لیے اور پھر ایسے ملک جو امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کا انحصار امریکی قیادت کے ساتھ یا امریکی حکومت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو ایسے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور پاکستان ان میں سے ایک ہے اگر کل پاکستان کو ووٹ ہی کی ضرورت پڑھ جے اور بائیڈن جو سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے دوست ہیں اور اگر وہ پاکستان کے امائد کرتے ہیں تو یقینا اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کے دوست سے زرداری صاحب کی دوست سمجھے جاتے ہیں بائیدہ ہوئے زرداری صاحب بھی پاکستان ہے یہ تو ایک امیج ہے نا کہ اپنے زرداری کو ایک بیڈ گائے کے طور پہ پورٹری کیا ہوا ہے امران خان کے لئے کوئی تھیٹ تو نہیں ہوگا چونکہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی دوستی زیادہ قریب ہے میری کال کافی سارے تجزیہ کاروں سے موجودہ صورت حال پہ اپنی کسی سٹوری سلسلے میں بات ہوئی تو امران خان کے لئے سب سے بڑا خطرہ امران خان ہے میری دانست میں بھی اور باقی لوگوں کا بھی یہی رائے تھی کہ امران خان کے لئے سب سے بڑا خطرہ امران خان ہے ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے سہیما سہیما جیسے ٹرمپ اور امران خان کے بارے میں لوگ کہتے کہ ان کا temperament کافی ملتا ہے اور اب جو بائیڈن کے ساتھ خان ساب کو مشکل پیش آ سکتی ہے جس طرح سے ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ریچڈ ہالبروک کا ایک بڑا پوزیٹیو جسٹر بھی ہمیشہ رہا تھا اور وہ پاکستان کے لئے ایک سفیر کی حصیت سے بھی پاکستان کی بڑے فیور میں رہے تھے اسی طرح سے جو بائیڈن کے لئے بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزوں کو سمجھتے بھوچتے ہوئے چلتے ہیں پوری سمجھ کے ساتھ چلتے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو سائیڈ پہ رکھ کے اور یہاں پر پاکستان کے عوام یا پاکستان کے حکومتوں کے انٹرسٹ کو سرف کریں گے تو ایسا ہماری خام خیالی ہے ونہ اوباما نے کیا تھا جب اوباما کے لئے لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ ان کا کچھ پاکستان سے رابطہ نکل اور دوسری بات یہ کہ حکومت ہے جب حکومت سنبھالتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے تناظر سے یہ بھی ہمیں مدد نظر رکھنا ہوگا کہ بائیڈن حکومت ہے اس میں بھارتی بہت زیادہ حد تک اگر فرس ٹائر میں نہیں ہے تو سیکن اور تھرڈ ٹائر میں بہت زیادہ بھارتی جو لوگ ہیں وہ انفلوینشل ہیں میرے خیال میں یہ ایک نیا چیلنج بھی ہوگا پاکستان کے لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بائیڈن کی پوری نفسیات کو اسی طرح سے آج سے دس سال پہلے کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں بائیڈن کی جو چیزیں جس طرح سے عالمی تناظر میں حالات چینج ہوئے ہیں کوویڈ آگیا ہے اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اسی طرح سے میرے خیال ہے انسان کی نفسیاتی جو تبدیلیاں ہیں اور اس کے آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کو انفلوانس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بہت سارے ہمارے جو پڑوسی ملک کے لوگ ہیں وہاں پر جو ان کی حکومت کے ان کی کابینہ کے لوگوں کے کافی قریب ہیں آپ سمجھ رہیے ہیں یہاں پہ بھی تبدیلی آنے والی ہے کس حوالے سے ظاہر وقت کے ساتھ بائیڈن کی اگر سائی کی چینج ہو جاتی ہے تو پاکستان اور امیقی کی ریلیشن میں کوئی تبدیل دیکھ رہے ہیں ہم نے بائیڈن کے ساتھ صرف یہ بائیڈن کا کھیل نہیں ہے پاکستان نے بائیڈن کے ساتھ کیسے چل ہے یہ ہمارے جو سفارت کار ہیں ہیں وہ کسی اور تناظر میں چل رہی ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے بڑا غیر فطری سا طرز عمل ہے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بہت کوستے ہیں آپ دنیا بھر میں جا کے دیکھ لیں بائیڈن اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کر کوئی فیصلہ سنا سکے کیا ایسا پوسیبل ہے نہیں اسی طرح سے جو تمام ملکوں کے جو ادارے ہیں وہ مل کر چیزوں کا فیصلہ کیا کرتے ہیں خارجہ پولیسی ہو اس میں سے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو مائنس کر دیں گے تو آپ کے خارجہ پولیسی کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے تو وہ کھڑے ہیں ان کے اپینین کے بغیر آپ کیسے کوئی پولیسی ترتیب دے سکتے ہیں ہمارے یہ ایک اور طرح کی ڈیبیٹ اس کو لیا جاتا ہے میں اس چیز کو غلط سمجھتی ہوں بائیڈن نے جو بہرحال اس کے ساتھ چلنے کے لیے پاکستان کو بھی اپنے طور پہ ایک پورا ورک پلان اپنا سامنے رکھنا چاہیے کیا پاکستان تیار ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بائیڈن ابھی کیا سوچ رہے ہیں کیا پاکستان نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے کہ بائیڈن فلا فلا چیز کے اوپر اگر کوئی رول بیک کرتے ہیں یا پالیسی شفٹ کرتے ہیں یا چینج کرتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان کیسے رسپونڈ کرے گا کیا ہم تیار ہیں کیا پاکستان تیار ہے امریکی حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے سائیمہ شبیر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت اور بشی چودری سب آپ کے وقت آپ نے آخر میں پاکستان کے خارج پالیسی کے کچھ سوالات بھی چھوڑے ہیں تو ہمارے ناظرین جو خصوصاً فیس بک پہ ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار وہاں پہ بھی کریں گے تو اگلے ہفتے میں ہم اگلے کسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی کے ساتھ مجھے فیدہ حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ